ہیلو فرنڈز میرا نام ہے دعوت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ دعوت شو ہمیشہ کی طرح ٹاپ ٹین اور آج دن بھر کی بڑی دس خبریں لے کر میں آپ کے لئے حاضر ہوں سب سے پہلے جلدی سے تھوڑا سا آورویو کر لیتے ہیں جو آج کی بڑی بڑی خبریں ہیں سب سے پہلے تو بات کریں گے جو بھارتی ٹیم میں چینجز ہونے جا رہی ہیں تیسری اوڈی آئی میں سریس تو بھارت ہار چکا ہے لیکن دو تبدیلیاں متوقع ہیں جو پاسیبل چینجز ہیں اور بڑی تبدیلیاں ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بارے ہم بات کریں گے سنجے مجکر نے دیپک چہر کیلئے آواز اٹھا دیا انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ان کو ٹیم میں جو ہے وہ لازمی ڈال دو اور تھرڈ بولر دیپک چہر ہی ہیں تیسرے نور میں بات کریں گے بی سی سی آئی نے ایک بڑا کام کیا ہے روحت اور ویرات کی بیٹھیک لگائی ہے اور ان دونوں کو کمیونکیشن کروائی ہے اور وہاں پر اور بھی لوگ موجود تھے زوم کی کال کے تھروں کافی بڑے بڑے اخبار ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ کیسی ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے وارنر اور کامنگس اور آسٹریڈیا میں کچھ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں کچھ پلئیر باہر ہو رہے ہیں کچھ پلئیر پلئیرز کو آرام کر رہا جا رہا ہے آسٹریڈیا کی ٹی ٹوئنٹی سریز اور جو آخری اوڈیا ہے جو پرسوں کھیلا جائے گا اس کا کیسی ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے کیل راہول کا پریس کانفرنس سی اور اس میں انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ کلئیر کی ہیں اور ایک دو چیزوں پر ان کو کافی آسٹریڈیا میڈیا کریٹسائز بھی کر رہی ہے وہ کیسی ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بعد انڈیا ورسز پاکستان یہ کیسی ہیں آئی سی سی کی جو نئے چیئرمن ہے جو نیوزی لینڈ کے نیوزی لینڈ سے جن کا تعلق ہے جو نئے چیئرمن بنے ہیں انہوں نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ انڈیا اور پاکستان کی سریز کسی طرح کروا دوں اس کے بعد بات کریں گے ویرارڈ کے اوپر جو ہیں وہ توپاں کا روک ہے اور گوتم گمبیر بلکل نہیں بکش رے شدید قسم کا اینگری ہے گوتم گمبیر وہ پہلے ہی اینگری ہوئے ہوئے تو اور آپ وہ ڈبل اینگری ہو چکے ہیں وہ کے سینے پھر بھجو کے بارے ہم بات کریں گے بھجو ڈیفینڈ کرنے کے لئے آئے ہیں ویرارڈ کو وہ کے سینے اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے آئی پیل کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور مایکل وان نے بھی کچھ سٹیٹمنٹ دی ہیں آئی پیل کے حوالے سے اس کے بارے ہم بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے کہ ویرات کولی آوٹ آف فارم لوگ کہہ رہے ہیں لیکن ایکچلی وہ آوٹ آف فارم نہیں ہے ویرات نے اپنے سٹینڈیٹس اتنے ہائی کر دی ہیں کہ وہ رنز اتنے زیادہ رنز بنانے کے باوجود بھی لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یار یہ رنز نہیں بنا رہا وہ کسی ان اس کے بارے ہیں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے فیس بک پر کرکٹ کی دنیا کے نیم سے چینل ہے آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا جو ہمارا پیج ہے ساری اپ ڈیٹس آپ کو وہاں پر فوراں بال ٹو بال ملتی رہتی ہے میچ کے حوالے سے بھی تو اس کو لازمی فالو کریں اور لائک لازمی کر لیں ہمارا جو فیس بک کا اوفیشل پیج ہے چلیں پہلے دن کی جو بڑی خبر ہے اس کے پر سیدھے سیدھے چلتے ہیں کیونکہ بھارت تو سیریز ہار چکا ہے لیکن اب تبدیلیاں کا جو ہے سلسلہ وہ جا رہی ہے اور کافی لوگ کریٹسائز کر رہے تھے کہ پلائنگ لائون میں نفدیب سینی کیا کر رہے ہیں نفدیب سینی کی جگہ نہیں بن رہی ہے تو اب بڑی چینجز ہونے جا رہی ہیں اور کلدیب کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ کلدیب کو تھرڈ اوڈی آئی میں جو ٹیم منیجمنٹ ہے اسے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کلدیب کو تھرڈیا جائے گا اس کے علاوہ جو بڑی خبر سننے میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جیسے سیریز سے پہلے منیجمنٹ نے کہا تھا بھارتی ٹیم کی کہ ہم شمی اور بمرا کو روٹیشن پالیسی کے ترکھلائیں گے تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو تیسرا اوڈی آئی ہے اس میں شمی اور بمرا میں سے ایک کو تھرڈیا جائے گا اور کسی ایک کو باہر بیٹھنا پڑے گا اچھا اب جو باہر بیٹھے گا اس کی جگہ ڈیلیکٹ جو ریپلیسمنٹ ہوگی وہ دیپک چہر یا پھر نترجن نترجن کا فینس بڑا نام لے رہے ہیں کہ بھائی نترجن کو لے ہو نترجن کو لے ہو تو نفدیب سینی کی جگہ تو آپ کہہ لیں کہ شاید جو ہے پوسیبل جی چینج ہے کہ کلدیب آ جائے گا اور بمرا اور شمی میں سے ایک کو باہر بیٹھنا پڑے گا اور ان کی جگہ دیپک لیں گے یا پھر نترجن لیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینجز ہونے جاری ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویلکم چینجز ہوں گی کیونکہ نترجن کا آئی پیل جس طرح کا رہا تھا کپل دیو نے تو انہیں کہہ دیا تھا یہ بیسٹ بولر ہیں اس آئی پیل کے اور آئی پیل کی فائنڈ بھی انہیں قرار دے دیا تھا ساتھ ہی جس طرح آسٹریلیا کی کنڈیشنز ہیں نترجن کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے ساتھ کل دیپ کا اس لیے بھی بہت اہم رول ہے کیونکہ لوگ اور اگر آپ دیکھیں انڈیا جو لاس اپنے پانچ شے میچز ہار رہا ہے میڈل آورس میں وکیٹ نہیں لے پا رہا اور کل دیپ کو بھی نہیں کھلا رہے تو کل دیپ کو اگر دو سال سے ٹیم انڈیا بہت اچھا کر رہی تھی تو اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو کل دیپ میڈل آورس میں آپ کو وکیٹس نکال کر دیتے تھے اور جب کل دیپ وکیٹس لیتے تھے تو چہل کی بھی پرفارمنسز بہت اچھی ہوتی تھی لیکن جب سے کل دیپ گئے ہیں چہل بھی بہت آرڈنری بالنگ کر رہے ہیں دونوں میچز میں بری طرح ان کے پر ٹائی کی گئی ہے تو آئی ہوپ کہ جب کل دیپ کے جو ڈیسیشن لیا گیا یہ ایک اچھا ڈیسیشن ہوگا اور اچھا جو ہے وہ ٹیم کومبینیشن میں وکیٹس دینے میں ہیلپ کرے گا اس کے علاوہ سنجے منجکر کا بڑا سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے کہا ہے نمبر ٹو پہ جو ہماری خبر ہے انہوں نے کہا ہے کہ دیپک چہر کو آپ کھلائیں اور میرا تیسرا بولر نفدیب سینی نہیں ہے بلکہ دیپک چہر ہے بلکل میں بھی ان سے ہنڈیٹ پرسنٹ اگریڈ کرتا ہوں کیونکہ دیپک چہر آپ کو بھووی کی طرح جو سوئنگ میں سرنگ نظر آ رہا ہے شمی کو لے لیں یا بھمرا کو لے لیں وہ بھووی والا سوئنگ ان کے پاس نہیں یا ان کی اپنی سٹرنٹ ہے جو سوئنگ پہ انسار کرتے ہیں وہ دیپک چہر ہیں یا جیسے بھووی کمار تھے اور ان وکیٹس پہ آسٹریلیا کی جس طرح کی وکیٹس ہیں یہاں پہ دیپک چہر کا رول اہم ہو سکتا ہے اور جو ٹیم انڈیا مس کر رہا ہوتا ہے یا اکثر ویرات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹنگ اینڈ تک نہیں جا رہی ہے تو دیپک چہر بیٹنگ بھی کر کے آپ کو دے دیتے ہیں تو دیپک چہر کی جگہ بنتی ہے سنجے منجکر نے صاف کہہ دیا اور بلکہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ جو دو میچز کھیلے گئے ہیں اس میں آپ دیپک چہر کے ساتھ جاتے ہیں اور تھرڈ چینڈ میں آپ جو ہے وہ نترجن کو کھلا دیتے ہیں چلیں آپ نے پہلے میں سینڈی کو کھلا دیا دوسرے میں آپ کو دیپک کے ساتھ جانا چاہیئے تھا اور تیسرے میں پھر آپ نترجن کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور باقی بشک آپ دونوں اپنے جو مین بولر وہ رکھتے اور برحل کل دیپ کو کھلانا لازمی لازمی ہے کیونکہ اگر کل دیپ نہیں کھلیں گے تو میڈل آورس میں آپ کو ویکٹس نہیں مل سکیں گی تیسرے نمبر پر خبر آ رہی ہے بھارتی کافی سارے اخبار ہیں انڈین میڈیا کے کافی اتھنٹک سورسز ہیں جو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ بی سی سی آئی نے ویرات کی روحید شرما سے کومنیکیشن کرائی ہے یا زوم کال یا کسی بھی آن لائن میڈیم یوز کیا گیا ہے جس میں روی شاصری بھی موجود تھے کیونکہ ویرات نے کہا تھا کہ ہم نے جو بی سی سی آئی نے مجھے ای میل کیا تھا اور اس ای میل میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے روحید کو پروس اینڈ کونس بتا دی ہیں کہ آپ کی انجری کے آپ نہیں کھیلیں آگے لیکن روحید نے اس کے باوجود آئی پیل کھیل لیا اور میں تو یہ ایکسپیٹ کر رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آسٹریڈیا جانے والی فلائٹ میں ہوتے پر آئی واس شاکڈ کہ وہ اس فلائٹ میں نہیں موجود تھے تو اس کے بعد کافی میڈیا میں باتیں چل رہی تھیں تو اس لیے یہ چیزیں کلیر کرنے کے لیے بی سی سی آئی نے روحید اور ویرات کی میٹنگ کرائی ہے جہاں پر دونوں کی کومنیکیشن بھی ہوئی ہے کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے تھے ایون اشش نہرہ کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ویرات کی اور روحید کی جو کومنیکیشن گیپ ہے وہ ایک بہت ہی شاکنگ چیز ہے کہ دونوں کے درمین کومنیکیشن گیپ ہی نہیں ہے تو برحال بی سی سی آئی نے دور کروانے کی کوشش کیا اور اس میں روی شاسری بھی موجود تھے اور سننے میں آرہا ہے کافی چیزیں جو ہے وہ بات چیت ہوئی اور کافی سٹیلمنٹ ہوئی اور روحید نے اپڈیٹ بھی کیا ویرات کو اپنے انجیری کے حوالے سے اس کے بعد بات کرتے ہیں جو تھرڈ نوبر پر خبر آ رہی ہے وہ آسٹریلین کیمپ سے آ رہی ہے اور ان کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں آئے کیونکہ وارنر انجیری کے بعد جو ہیں وہ لاسٹ وڈی آئی بھی نہیں کھیلیں گے اور ٹی ٹوئنٹی سیریز سے ان کو باہر کر دیا گیا ہے پوری ٹی ٹوئنٹی سیریز نہیں کھیلیں گے ساتھ ہی اگر بات کریں تو پیٹ کمنگز کیونکہ بہت لوڈ ہو گیا تھا ان کے پر وہ آئی پیل بھی کھیل کر آ رہے تھے تو آسٹریلین منجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پیٹ کمنگز اب بقیہ میچیں نہیں کھیلیں گے وائیڈ بال سیریز میں اب ان کو ٹیسٹ میں انٹروڈیوز کرویا جائے گا تو یہ بھی ایک بڑی خبر ہے اور آسٹریلین کیمپ تھوڑا سا جو ہے وہ ویک ہوتا وہ دکھائی دے سکتا ہے لیکن سٹیون سٹومیٹ جس پیک پہ جا رہے ہیں جس فارم میں جا رہے ہیں آئی سی سی کی رینکنگ میں وہ ٹاپ تھری میں آنے والے ہیں اس سریز کے بعد ساتھ ہی کیل راہل نے کہا ہے کہ ہم تو اگر جو ہے کہ اگر وارنر پوری سریز سے بھی باہر ہو جائے لمبے ٹائم کے لئے انجنی سے باہر ہو جائے لیکن انہوں نے مزاق کیا تھا انہوں نے بعد نے بولا میں یہ مزاق کر رہا تھا لیکن باوجود اس کے آسٹیون میڈیا نے جو ہے وہ ان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ بھائی کیونکہ الراہل نے یہ کہا ہے کہ انجنی کی ویسے وہ باہر ہو جائے لیکن اسی ٹائم کے الراہل نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ساتھ ہی دے دیا تھا کہ میں مزاق کر رہا تھا میرا آئی ڈیڈنٹ مین اٹ میں مطلب کڈنگ خالی کر رہا تھا انہوں نے یہ اسی ٹائم کلیئر کر دیا تھا لیکن پھر بھی باوجود اس کے کچھ آسٹیون میڈیا کے چینلز ہیں جو ان کو ٹرول کر رہتے ہیں ساتھ ہی راکیل راہل کا بڑا سٹیٹمنٹ تھا انہوں نے کہا کہ بھمرا چیمپ ہے اور بھمرا ابھی بھی ٹیم انڈیا کا سب سے بہترین بولر ہے اگر بھمرا کی فارم نہیں ہے دو میچس میں نہیں چلی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھمرا آگے بہت اچھا کریں گے اور ہم پوری میں امید ہے کہ بھمرا بہت اچھا کرنے والے ہیں اگلے میچس میں ٹیس میچس میں ٹی ٹوئیٹی سریس ہے تو کیل راہل ہوپ فول تھے کہ بھمرا اچھا کریں گے اس کے بعد جو خبر آ رہی ہے پانچھوے نمبر چھٹے نمبر پہ وہ آئی سی سی کے حوالے سے ہے آئی سی سی کے جو نیو چیئرمن ہیں نیوزی لینڈ سے بارکلے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی سریس بہت اہم ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں تو یہ پراپر ڈریم دیکھ رہا ہوں کہ میں انڈیا پاکستان کی سریس ضرور کرواؤں گا اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں بی سی سی آئی سے بھی بات کروں گا پی سی بی سے سیپریٹ بات کروں گا بی سی سی آئی سے الگ بات کروں گا اور دونوں بورٹس کو رضا مند کروں گا کہ آپ کھیلیں کیونکہ یہ بہت بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے انڈیا پاکستان جب بھی کھیلتے ہیں وہ سریس بہت بڑی سریس ہوتی ہے ٹی ٹوئنٹیز کا سریس کھیلی تھی کرسمس اور دیوالی کے بعد جو سریس ہوئی تھی ڈیسمبر میں اس کے بعد سے تو کوئی بی لیٹرل سریس کھیلی ہی نہیں ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک بات اور بھی کلیر کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان اور انڈیا کے جوگرافیکل اور پولٹیکل ایشیوز ہیں ایکچلی آئی سی سی کا یہ حق بھی نہیں بنتا اور نہ آئی سی سی کے اندر اتنی ایبیلیٹی ہیں کہ آئی سی سی جا کر دونوں کو رضا مند کر سکے کیونکہ یہ پولٹیکل ایشیوز ہیں تو بہت مشکل ہے تو یہ نیئرلی ایمپوسیبل ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گا ایسا بینگا آئی سی تھی چیئر میں میں اپنے پوری کوشش کروں گا کہ ان دونوں بورٹس کو رضا مند کروں کہ یہ دونوں کسی طریقے سے کرکٹ کھیل لیں لیکن پھر آگے الگ بات ہے کہ اگر ان کے گورنمنٹ نہ مانے تو پھر میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جو آئی سی سی کا آئی سی سی کا جو لاسٹ ورلڈ کپ ہوا تھا 2019 کا اس میں کوئی ستائیس کروڑ سے زیادہ جو ٹی آر پی ملی تھی ویورشپ ملی تھی انڈیا پاکستان کے میچ کو اور وہ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا تھا آئی سی سی کے جو آل ٹائم بیسٹ ہائیسٹ ریٹنگ والے میچز ہیں ان میں بھی اس کا نام شامل تھا تو جب بھی انڈیا پاکستان کا کوئی بھی نیا میچ ہوتا ہے وہ نئے ریکارڈ ہی توڑ دیتا ہے چلیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آٹھوے نمبر پہ گاؤتم گمبیر نے ویرات کولی کو ورسٹ اور پور کپتان قرار دے دیا ہے انڈین کرکٹ کے ہسٹری میں ان کا کہنا ہے کہ ویرات کوئی ان کی کلولس کیپٹین ہے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے فیوریٹ جیسے آر سی بی کے پلیئرز کو زیادہ سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں سپیشلی اگر بات کی جائے تو یہ ان کی بات تھوڑی سی ٹھیک بھی ہے کہ نفدیب سینی کو وہ لگتار سپورٹ کیا جا رہے ہیں بیچھے نترجن بیٹھے ہیں چہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بلکل ٹرسٹ شو نہیں کیا پہلا میچ اتنا برا گیا سینی کا پھر بھی دوسرا کھلا دیا گیا پھر چہل کو ایکسٹر آرنیری سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے چہل کو آپ سپورٹ کریں وہ ورن اف دا بیسٹ پینر ہیں لیکن کلدیب کو دوسری طرف بلکل سپورٹ نہیں کر رہے اور بھی کافی ساری جو ہے وہ بہت بری طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا لیکن گمبیر تھوڑا سا زیادہ ورات کو آور کریٹسائز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کریٹسائز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ گمبیر تھوڑا سا پرسنل بھی ہو جاتے ہیں ورات کے ساتھ کیونکہ ان کے فائٹنگ بھی ہوئی تھی ہمیں پتہ ہے آئی پیل میں بھی ہوئی تھی تب سے آج کا دن ہے کہ ہم نے گمبیر سے کبھی بھی اچھے ورٹس نہیں سنیا ورات کے حوالے سے ٹھیک ہے ورات کی کپتانی پر سوال اٹھ رہے ہیں سب اٹھا رہے ہیں لیکن گمبیر تھوڑا سا زیادہ آور کریٹسائز کر دیتے ہیں آپ کریٹسائز کریں لیکن آن دا گیم اگر آپ کریں تو وہ بات الگ آ جاتی ہے لیکن پھر گوتم تھوڑا سا زیادہ کریٹسائز کر جاتی ہیں لیکن کچھ کچھ باتیں گوتم کی ٹھیک بھی ہیں اس کے بعد ساتھی جو ہے وہ بھجو بھی آ گئے ہیں ورات کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لئے اور گوتم کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سیکنڈ کیا اور بھجو نے کہا ہے کہ دیکھیں ایک پلئر آپ کو آسٹریلیا میں سریس نہیں جتوا سکتا ورات نے رنز بھی بنائے آخری میچ میں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے بولرس اس طرح سے پرفارمسز نہیں دکھا رہے بمرا اچھی گیند بازی نہیں کر رہے جو آپ کے بیس بولر ہیں بلکہ ورلڈ کے بیس بولر ہیں اگر وہ اچھی گیند نہیں ڈال رہے اگر آپ کے بولرس کچھ اچھا خاص نہیں کر کے دے رہے بیٹنگ اوپر سے مائنک اتنا اچھا نہیں کر رہے شیر سیر کی وہ فارم نہیں لگی مائنک ہو گئے دھون نے پہلے میچ میں کیا تھا دوسرے میں انہوں نے بھی کچھ خاص نہیں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اکیلے ورات کیا کریں گے ایسا ٹیم آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اور اسٹریلیا میں فیلال ٹیم اس لئے سٹرگل کر رہی ہے کیونکہ پوری ٹیم اس طرح سے پرفارمسز نہیں دکھا رہی اس کے بعد اگر بات کریں تو اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو میری بھی کچھ پوائنٹ اسی طرح کیا کہ ہربجن کا ہربجن نے جو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے ورات کو ڈیفرنٹ کرنے کے لئے کیونکہ اس میں اکاش چوپڑا کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا اور ان کو بھی کافی لوگ آرے ہاتھوں لے رہے ہیں کیونکہ اکاش چوپڑا نے کہا تھا کہ اگر آپ ورات کو ہاردک اور بمرا دے دیں گے تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ آر سی بھی کو جتوا کے دے دیں گے مطلب وہ ممبئی کی ٹیم کو ہائی ریٹ کر رہے تھے تو اس میں آپ فینس یہ بھی سٹیٹمنٹ اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے ٹیم انڈیا میں ورات کو ہاردک اور بمرا بھی دے دیا لیکن وہ کیا کر رہے ہیں لیکن بات یہی ہے کہ ہاردک نے تو چلے رنز بنائے لیکن بمرا اس طرح فارم میں نظر نہیں آرے جو میرے خاص سٹیٹمنٹ کی لیڈ ڈاؤن ہونے کی سب سے بڑی ریزن ہے اس کے بعد جو خبر آگئی ہے کہ ورات کولی کی بارے میں ہی خبر ہے کہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ورات اس طرح سے فارم میں نظر نہیں آرے رنز نہیں منا رہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ورات نے آٹھ اوڈی آئیس میں لاسٹ چورنے آٹھ اوڈی آئیس کھیلے ہیں اس میں چار ففٹیاں جڑی ہیں چار ففٹیس ماری ہیں اور سٹل بات یہ ہو رہی ہے کہ ورات فارم میں نہیں آہ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ورات نے اپنے سٹینڈرز اتنے ہائے کر دی ہیں اتنی سنچریہ وہ بناتے ہیں کہ وہ آٹھ میں سے اگر چار ففٹیس بنا رہے ہیں تو باتیں یہ چل رہی ہیں میڈیا میں کہ ورات رنز نہیں بنا رہے تو ماننے والی بات ہے کہ ورات نے اپنے سٹینڈرز بہت ہائے کر دی ہیں کہ آپ بہت زیادہ ہائے ایکسپیکٹیشنز ہیں لیکن ورات کی پھر وہی بات ہے کہ ورات اگر اکیلے کیا کر سکتے ہیں باقیوں کو بھی رنز بنانے پڑیں گے بولرز کا مین جو خرابی ہوئی ہے وہ بولرز کی ہوئی ہے کیونکہ ٹیم میڈیا چیسنگ کے ٹائم تو تین سو پلس بنا ہی بنا رہے ہیں اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ ٹاؤس بڑا امپورٹنٹ رہا ہے پوری سریز میں دونوں ٹائم آسٹریڈیٹا ٹاؤس جیتا اور بیٹنگ کی آسٹریڈی میں جو گرمی ہے ڈرائی کنڈیشن ہے یہ سیدھیا سا سیمپل سا ہے ایون کومیڈیٹرز بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بیٹنگ کرتے ہیں اور اگر آپ تین سو پلس بولڈ پر لگا جاتے ہیں تو آپ کی جیتے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور وہ ٹیم فیورٹ ہو جاتی ہے اور آسٹریڈیا کیک تو ہوم کنڈیشنز پلس ان کو یہ بھی ایک فیور ایبل ڈیسیشن مل رہا تھا جو لکھ تھی وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی اس کے بعد چلتے ہیں جو آری آخری خبر ہے وہ مائیکل وان نے دی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آدل راشد کے ناپک ہونے پہ وہ بڑے حیران ہے وہ کہہ رہے ہیں آدل راشد تو آئی پیل کے ون آف دا ہائیس پیڈ پلیئر ہونے چاہیے تھے اور آپ نے ان کو آئی پیل میں خریدہ ہی نہیں تو وہ بڑے نراز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئی پیل میں آدل راشد کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے اور میرا بھی ماننا یہ ہے کہ آدل راشد جس طرح کی لیکس پین کرتے ہیں گوگلی کرتے ہیں فلپر کرتے ہیں تینوں میں ان کو بڑی کمانڈ حاصل ہے اور وہ مطلب ایسے ایسے بریک تھوڈ دلوا دیتے ہیں جیسے کل دیپ کو مجھے لگتا ہے کل دیپ اور آدل راشد کا کچھ کچھ جو ہے سیمیلیریٹیز بہت زیادہ ہیں اور یہ سیٹ ہوئے بیٹس مین کو آؤٹ کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کو آئی پیل میں نہیں جگہ مل رہی تو یہ میرے لئے بڑے حیران کن بات ہے برحال دو جو چینجز میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیتی ہیں آئی ہوپ کہ یہ چینجز ہوں گی کیونکہ خبریں یہی آ رہی ہیں آسٹریلیا سے کہ کل دیپو کھلایا جا رہا ہے اور دوسرے جو دو فاس بولر ہیں نترجن اور ساتھ ان کے دیپک چہر ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھلایا جائے گا اگر یہ چینجز ہوتی ہیں تو یقین مانے بھارت کی جو بالنگ ہے وہ ضرور سٹرانگ بنے گی آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا شو آج کا پسند آیا ہوگا کل پھر آپ کے ساتھ ایک کوئی دن بھر کی جو بیسٹ خبریں ان کے ساتھ شامل ہوں گے لی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں فیس بک میں ہمیں لازمی فالو اور سبسکرائب اور لائک کر لیں مجھے انسٹرگرام میں فالو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں موجود ہوں دھاؤت کرکٹ کے نیم سے سو ٹل دن باب آئی